اسلام علیکم دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے پروینسیز آف پاکستان اینڈ ٹرائبرٹریز آف پاکستان پاکستان کے چاروں صوبوں اور پاکستان کے جو ٹرائبرٹریز ہیں جیسے کہ ازاد کشمیر گلگت پلتستان اور اسلامباد میں کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں جو پاس پیپر جو گورنمنٹ جوب کے حوالے سے پاس پیپر وغیرہ میں کویسٹن آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس ویڈیو میں ڈسکس ہو جائیں امید ہے کہ آپ کے نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوگا چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم جو پروینس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان کا وہ ہے بلوچستان بلوچستان جو ہے وہ ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ایریا کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ایریا کتنا ہے جی بلوچستان کا بلوچستان کا ایریا ہے تین لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو نوے سکوائر کلومیٹر اور اگر اس کو مائلز میں دیکھیں ہم تو مائلز میں بلوچستان کا ایریا ہے ایک لاکھ چونتیس ہزار پچاس مربع مائل بلوچستان اسٹیبلش ہوا تھا ایک جولائی انیس سو ستر کو بلوچستان کی ڈویزنز ہیں چھے ڈسٹکٹس ہیں بلوچستان کی بلوچستان کے جو ازلاہ ہیں وہ ہیں تھرٹی فور پاپولیشن جو ہے 2017 کی مردم شماری کے مطابق یاد رکھے گا جو سینسز ہیں مردم شماری ہے وہ پاکستان میں چھے دفعہ ہوئی ہے جو لیٹسٹ مردم شماری ہے وہ 2017 کو ہوئی تھی اور جو نیکسٹ مردم شماری ہے وہ 2027 کو ہونی ہے پاکستان میں تو 2017 کی مردم شماری کے مطابق بلوچستان کی جو ٹوٹل عبادی ہے وہ ہے 1.2 کروڑ ایک شہر یا دو کروڑ لارجس سٹی جو سب سے بڑا بلوچستان کا شہر ہے وہ ہے کوئٹا اور اگر ایریے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اگر عبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بلوچستان جو ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے یعنی کہ چوتھے نمبر پر ہے پاپولیشن کے لحاظ سے جو چیف منسٹر ہیں کرنڈ چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے وہ ہیں جام کمال جو لٹریسی ریٹ ہے بلوچستان کا کرنڈ لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے فورٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ دینسٹی جو ہے بلوچستان کی وہ ہے ٹوائنٹی سکس پیپل پر مربع کلومیٹر یعنی کہ پر سکوائر کلومیٹر چھبیس پیپل جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں بلوچستان میں آگے ہے جی پروینشنل اسمبلی یعنی کہ سبائی اسمبلی میں جو سیٹس ہیں بلوچستان میں وہ ہیں پینسٹھ اور نیشنل اسمبلی میں جو بلوچستان کی سیٹیں ہیں وہ ہیں سترہ سیونٹین نیکسٹ ہے ایریا پرسنٹ آف پاکستان پاکستان کا کتنے پرسنٹ ایریا بلوچستان میں آتا ہے تو وہ ہے فورٹی فور پرسنٹ ایریا کیپٹل کیپٹل آف بلوچستان ہے کوئٹا نیکسٹ ہے کچھ اہم معلومات ہیں بلوچستان کے بارے میں فرسٹ وان ہے جی ایٹی پرسنٹ جو بلوچستان کی عبادی ہے وہ بھیڑ بکریاں چلاتی ہے ایٹی پرسنٹ پاپولیشن آف پاپولیشن انگیجڈ ویڈ شیپ بریڈنگ بھیڑ بکریاں چلاتی ہے جی اسی پرسنٹ آبادی بلوچستان کی اینوال پروڈکشن آف کوپر اس نائن لیک ٹو ٹو پوائنٹ ٹو ملین ٹانز جو کوپر کی بلوچستان سلانہ پیداوار کرتا ہے وہ نو لاکھ سے لے کر دو اشاریہ دو ملین ٹان تک ہے نیکسٹ ہے جی تخت سلیمانی یہ ماؤنٹین ہے اور یہ بھی جو ہے وہ بلوچستان میں ہی واقع ہے نیکسٹ ہے جی بریٹش فرسٹ کیم انٹو بلوچستان دورنگ فرسٹ افغان وار ایٹین تھرٹی نائن ٹو فورٹی ٹو فرام کندھار تو جو بریٹش تھے وہ پہلی دفعہ بلوچستان میں فرسٹ افغان وار میں آئے تھے جو کہ فرسٹ افغان وار اٹھارہ سو انتالی سے اٹھارہ سو بطالیس تک ہوئی تھی اور وہ کندھار کے رستے جو ہے وہ بلوچستان میں انٹر ہوئے تھے نیکسٹ ون ہے جی لارجسٹ ڈسٹ بائے ایریا یعنی کہ بلوچستان کا ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا جو زیلہ ہے وہ ہے چاگی جہاں پر اٹامک ایٹمی جو ہیں وہ دھماکے کیے تھے پاکستان نے اور سمال ایس ڈسٹ بائے ایریا یعنی کہ ایریا کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جو ہے زیلہ بلوچستان کا وہ ہے زیارت نیکسٹ ہے پاپولیشن کے لحاظ سے تو پاپولیشن کے لحاظ سے لارجسٹ ڈسٹ کٹ جو ہے یعنی کہ سب سے بڑا جو زیلہ ہے وہ ہے تربت اور پاپولیشن کے لحاظ سے سمالیس ڈسٹ کٹ جو ہے وہ ہے ہارنائی نیکس ہے جی فرس چیف منسٹر جو بلوچستان کے سب سے پہلے چیف منسٹر تھے وہ تھے سردار اتاولہ مینگل جو کہ انیس سو بہتر سے لے کے انیس سو تحتر تک ایک سال تک جو ہے وہ بلوچستان کے چیف منسٹر رہے تھے اور کرنٹ چیف منسٹر جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے ابھی کہ وہ جام کمال ہیں جنہوں نے نائنٹین آگسٹ 2018 کو جو ہے وہ حلف اٹھایا تھا اور ابھی تک وہ بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں نیکسٹ ہے جی فرسٹ گورنر تو جو بلوچستان کے پہلے گورنر تھے وہ تھے لیفٹنر جنرل ریاض حسین اور جو کہ انیس سو ستر سے لے کر انیس سو اکتر تک بلوچستان کے گورنر رہے تھے نیکسٹ ہے جی کرنٹ گورنر جو فیلحال جو ابھی بلوچستان کے جو گورنر ہیں وہ ہیں جسٹس ریٹائیڈ امان اللہ یاسین صحیح جو کہ چار اکتوبر 2018 سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ بلوچستان کے گورنر ہیں نیکسٹ پرونس ہے جی پنجاب تو پنجاب کے بارے میں اہم جو ہے وہ معلومات ڈسکس کرتے ہیں تو فرسٹ ون ہے جی پنجاب is the largest province by population عبادی کے لحاظ سے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایریے کے لحاظ سے ہم نے پیچھے دیکھ لیا ہے ایریے کے لحاظ سے ہے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ جی پنجاب کا ایریہ ہے دو لاکھ پانچ ہزار تین سو چوالیس سکوائر کلومیٹر اور اگر اس کو مائلز میں دیکھا جائے تو اناسی ہزار دو سو چوراسی مربع مائل جو ہے وہ اس کا رقبہ ہے پنجاب کا رقبہ ہے پنجاب اسٹیبلش ہوا تھا ایک جولائی انیس سو ستر کو بلوچستان بھی اسی ڈیٹ کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اور ڈویزنز جو ہیں پنجاب کی وہ ہیں نو اور جو ڈسکرٹ ازلا ہے پنجاب کے وہ ہیں چھتیس جو پنجاب کی تحصیل ہیں وہ ہیں ایک سو ستائیس جو پنجاب کی یونین کانسلز ہیں وہ ہیں سات ہزار چھ سو دو جو پنجاب کی پاپولیشن ہے 2017 کی مردم شماری کے حوالے سے کے لحاظ سے وہ ہے گیارہ کروڑ جو کہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں صوبوں میں اور لارجس سٹی جو ہے عبادی کے لحاظ سے پنجاب کا وہ ہے لاہور اور اہم بات کہ ایریے کے لحاظ سے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے پہلے نمبر پر بلوچستان ہے اور دوسرے نمبر پر پنجاب آتا ہے نیکسٹ ہے جی چیف منسٹر چیف منسٹر جو کرنٹ ہیں ہمیں پتا ہے پنجاب کے وہ ہے عثمان بزدار لٹریسی ریٹ جو ہے پنجاب کی وہ ہے سکسٹی پوائنٹ سیون پرسنٹ اور یاد رکھی گیا یہ پاکستان کے صوبوں میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ پنجاب کا ہے ڈینسٹی جو ہے پنجاب کی وہ ہیں تین سو ستانوے لوگ پر سکوائر میل سوری پرس یہاں پر سکوائر کلومیٹر آئے گا یہ مائل نہیں ہے پر سکوائر کلومیٹر تین سو ستانوے لوگ ہیں پنجاب میں اور سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں جو نیشنل اسمبلی ہیں اس میں پنجاب کی جو سیٹے ہیں وہ ہیں ایک سو ستراسی اور جو پروینشنل اسمبلی ہے یعنی کہ جو صوبے کی اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی ہے اس میں جو پنجاب کی سیٹے ہیں وہ ہیں تین سو اکتر اور کیپٹل جو ہے وہ ہے لہور پنجاب کا یہ کچھ اہم انفرمیشن ہے پنجاب کے بارے میں معلومات ہیں سب سے پہلی کھیورا جو سالٹ مائنز ہیں جو نمک کی کانے ہیں کھیورا میں وہ بھی پنجاب میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کھیورا سالٹ مائنز ہیں یہ دنیا کی دوسرے نمبر پر بڑی سالٹ مائنز ہیں نمک کی کانے ہیں جی نیکسٹ ہے جی لارجسٹ ڈسٹکٹ بائی ایریا ایریا کے لحاظ سے پنجاب کا جو سب سے بڑا زلہ ہے وہ ہے بہاولپور اور سمالیس ڈسٹکٹ بائی ایریا ایریا کے لحاظ سے جو سب سے چھوٹا زلہ ہے پنجاب کا وہ ہے لہور آگے ہے جی لارجسٹ ڈسٹکٹ بائی پاپولیشن پاپولیشن کے لحاظ سے یعنی عبادی کے لحاظ سے پنجاب کا سب سے بڑا زلہ ہے وہ ہے لہور اور سمالیس ڈسکٹ بی پاپولیشن آبادی کے لحاظ سے سب سے جو چھوٹا زلہ ہے پنجاب کا وہ ہے حافظ آباد نیکس جی فرس چیف منسٹر تو جو پنجاب کے پہلے چیف منسٹر تھے وہ تھے نواب افتخار حسین ممدود اور جو کہ 1947 سے 1949 تک جو پنجاب کے چیف منسٹر رہے تھے اور جو کرنٹ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے وہ ہیں سردار عثمان بزدار جو کہ اٹھارہ آگست 2018 سے ابھی تک پنجاب کے چیف منسٹر ہیں نیکس جی فرسٹ گورنر تو پنجاب کے جو پہلے گورنر تھے وہ تھے سر رابرٹ فرانسز موڈی اور جو 1947 1947 سے 1954 تک پنجاب کے گورنر رہے تھے نیکس جی کرنٹ گورنر جو پنجاب کے ہیں جو ابھی گورنر ہیں وہ ہیں محمد سرور جنہوں نے 6 ستمبر سپتمبر 2018 کو حلو اٹھایا تھا اور ابھی تاکو جو ہے وہ پنجاب کے گورنر ہیں جی نیکسٹ پروینس ہے خیبر پختون خواہ تو خیبر پختون خواہ پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے ایریا کے لحاظ سے یاد رکھیں گا ایریا کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے خیبر پختون کا پاکستان کا نیکسٹ ہے خیبر پختون خواہ کا ایریا تو چوہتر ہزار پانچ سو اکی سکوئر کلومیٹر ایریا ہے خیبر پختون خواہ کا اور کے پی کا جو سکوئر مائلز میں ایریا ہے وہ ہے اٹھائیس ہزار سات سو تہتر سکوئر مائلز کے پی جو صوبہ ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اس کی ڈیویزن جو ہیں وہ ہیں سات اس کے ڈسکر یعنی جو ازلاہ ہیں وہ ہیں ستائیس کے پی کے کی جو یونین کانسل ہیں وہ ہیں نو سو چیاسی کے پی کے کی جو پاپولیشن ہیں ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین کی مردم شماری کے مطابق وہ ہیں تین کروڑ اور یہ اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ ہے پشاور اور لاسٹ ون یہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرا جو ہے وہ بڑا صوبہ ہے یاد رکھی گا ایریا کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے کے پی کے خیبر پختون کا اور پاپولیشن کے لحاظ سے یہ تیسرے نمبر پر سب سے بڑا جو ہے وہ صوبہ ہے پاکستان کا نیکسٹ ہے جی کے پی کے کے جو چیف منیسٹر ہیں وہ ہے محمود خان کرنڈ چیف منیسٹر اور جو اس کا لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے پچاس پرسنٹ ففٹی پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے خیبر پختون خواہ کا جو کہ سب سے کم لٹریسی ریٹ ہے سارے صوبوں میں جو دینسٹی ہے اس کی وہ ہے چار سو دس لوگ پر سکوائر کلومیٹر اور جو نیشنل اسمبلی میں اس کی سیٹیں ہیں وہ ہیں ترتالیس فورٹی تھری اور جو پروینشل سیٹس ان پروینشل اسمبلی میں ہیں وہ ہیں وان ٹوانٹی فور ایک سو چوبیس اور جو خیبر پختون خواہ کا کیپٹل ہے وہ ہے پشاور یہ کچھ اہم معلومات ہیں خیبر پختون خواہ کے بارے میں تو سب سے پہلی بات لارجسٹ ڈسٹکٹ بائی ایریا تو خیبر پختون خواہ کا ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا جو زیلہ ہے وہ ہے چترال اور سمال ایس ڈسٹکٹ بائی ایریا وہ ہے تور گھر اس کی پرنانسیشن آپ شاید ٹھیک کر سکیں ایریا کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جو زیلہ ہے وہ ہے یہ تور گھر آگے ہے جی لارجسٹ ڈسٹکٹ بائی پاپولیشن عبادی کے لحاظ سے کے پی کے کا جو سب سے بڑا زیلہ ہے وہ ہے پشاور اور سمال ایس ڈسٹکٹ بائی پاپولیشن عبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جو زیلہ ہے وہ ہے تانک پی اے این کے نیکس جی فرس چیف منسٹر تو سوری کے پی کے جو فرس چیف منسٹر تھے وہ تھے عبدالقیوم خان اور جو نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین ففٹی نائن تک کے پی کے چیف منسٹر رہے تھے اور جو کرنٹ چیف منسٹر ہیں کے پی کے کے وہ ہیں محمود خان جنہوں نے ستارہ آنگست دوزار اٹھارہ کو ہلفٹ ہے تھا اور ابھی تک وہ کے پی کے چیف منسٹر موجود ہیں نیکسٹ ہے جی فرسٹ گورنر تو کے پی کے جو پہلے گورنر تھے وہ تھے سر جارج کننگم جنہوں نے جو نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین فورٹی ایٹ تک ایک سال کے لیے بلوچستان کے جو گورنر رہے تھے سوری کے پی کے گورنر رہے تھے اور نیکسٹ ہے جی کرنٹ گورنر تو جو ابھی بلوچستان کے گورنر ہیں وہ ہیں شاہ فرمان جو جنہوں نے چھے سپٹمبر 2018 کو حلف اٹھایا تھا اور تب سے اب تک وہ بلوچستان کے گورنر ہیں نیکسٹ ہے جی سندھ تو سندھ is the third largest by area سندھ ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا تیسرے نمبر پر صوبہ ہے ایریا کے لحاظ سے پہلے نمبر پر بلوچستان ہے ایریا کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر پنجاب ہے تیسرے نمبر پر سندھ ہے سندھ کا جو area ہے وہ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چودہ سکوائر کلومیٹر اور اگر اس area کو miles میں دیکھا جائے تو وہ ہے چون ہزار چار سو سات مربع mile سندھ جو ہے وہ establish ہوا تھا چودہ آگست 1947 کو سندھ کی جو divisions ہیں وہ ہیں سات سندھ کے جو ازلاہ ہیں ڈسکرٹ ہیں وہ ہیں انتیس جو سندھ کی تحصیل ہیں وہ ہیں ایک سو انیس جو یونین کانسلز ہیں سندھ کی وہ ہیں ایک ہزار ایک سو آٹھ پاپولیشن جو عبادی ہے سندھ کی دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق وہ ہے چار اشاریہ سات کروڑ اور جو لارجس سٹی ہے سندھ کا وہ ہے کراچی اور جو سیندھ ہے یہ پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان کا دوسرا بڑا سوبہ ہے پہلے نمبر پر پنجاب ہے پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا سوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے اور دوسرے نمبر پر جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا سوبہ ہے وہ ہے سندھ نیکسٹ ہے جی چیف مینیسٹر تو جو کرنٹ چیف مینیسٹر ہے سندھ کے وہ ہے سید مراد علی شاہ سندھ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے فیفٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ سندھ کی جو دینسٹی ہے وہ ہے تین سو چالیس لوگ پر سکوائر کلومیٹر یعنی کہ ایک سکوائر کلومیٹر میں تین سو چالیس لوگ رہتے ہیں سیٹس ان نیشنل اسمبلی نیشنل اسمبلی میں جو سندھ کی سیٹیں ہیں وہ ہے پجھتر سیونٹی فائیو اور سیٹس ان پروینشنل اسمبلی جو سبائی اسمبلی میں سندھ کی سیٹس ہیں وہ ہے ایک سو اٹھ سٹھ اور کیپٹل جو ہے سندھ کا وہ ہے کراچی یہ کچھ اہم معلومات ہیں سندھ کے بارے میں نمبر ون پاکستان بگسٹ ائرپورٹ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سیچویٹیڈ ان سندھ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی میں ہے اور وہ سندھ میں ہے بلکل تو یہ بھی ایم سی کیوز کو طور پر پوچھا جا سکتا ہے نیکس سندھ سندھ ہے سندھ میں ہمت صرف 2 بڑے باراج ہیں سندھ میں نمبر ون سکھر باراج نمبر ٹو ٹو کوٹری باراج اور نمبر ثری گدو باراج یہ تینوں باراج سندھ میں بواقع ہیں سندھ اس رہی ہے سندھ سندھ ایس گفت آف انڈس سندھ کی کافی تصورہ انڈس دریا ہے جو انڈس دریا ہے اس گفت بھی کہا جاتا ہے اس کو سندھ کو دوسرا نمبر سیکنڈ فورتھ ون ہے جی سندھ is also known as باب الاسلام تو سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے جی نیکسٹ ہے جی لارجسٹ ڈسٹکرپ آئی ایریا ایریا کے لحاظ سے سندھ کا جو سب سے بڑا زلہ ہے ایکچلی دو زلہ ہیں سب سے بڑے کیونکہ ان کے ایریا جو ہے ان دونوں زلہ کا وہ برابر ہیں تو وہ ہیں تھرپار کر اور تھٹھا تھرپار کر اور تھٹھا سندھ کے سب سے بڑے ازلا ہیں ایریا کے لحاظ سے آگے ہے جی سمال ایسٹ ڈسٹکرپ آئی ایریا ایریا کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جو زلہ ہے سندھ کا وہ ہے مٹیاری نیکسٹ ہے جی لارجسٹ ڈسٹکرپ آئی پاپولیشن آبادی کے لحاظ سے سندھ کا جو سب سے بڑا زلہ ہے وہ ہے کراچی نیکسٹ ہے جی سمال ایسٹ ڈسٹکرپ آئی پاپولیشن عبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جو زیلہ ہے سندھ کا وہ ہے ٹنڈو محمد خان نیکسٹ ہے جی فرس چیف منسٹر جو بلوچستان کے پہلے چیف منسٹر تھے وہ تھے محمد عیوب کھوڑو اور جو کہ 1947 سے 1948 تک سندھ کے چیف منسٹر رہے تھے نیکسٹ ہے جی کرنٹ چیف منسٹر تو وہ ہیں سید مراد علی شاہ جنہوں نے ستاراں گست 2018 کو حلف اٹھایا تھا اور وہ ابھی تک جو ہیں وہ سندھ کے چیف منسٹر ہیں نیکسٹ ہے جی فرسٹ گورنر تو سندھ کے جو پہلے گورنر تھے وہ تھے شیخ غلام حسین حدایت اللہ شیخ جی اچ حدایت اللہ جو کہ 1947 سے 1948 تک سندھ کے گورنر رہے تھے اور جو کرنٹ گورنر ہیں وہ ہیں عمران اسماعیل جنہوں نے 27 اگست 2018 کو حلف اٹھایا تھا اور ابھی تک وہ سندھ کے گورنر موجود ہیں نیکسٹ ہے جی اسلامباد اب جو ہیں وہ صوبے پاکستان کی ختم ہو چکے ہیں چار صوبے ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں تو اب باری ہے اسلامباد کی تو اسلامباد کا جو ایریا ہے وہ ہے 1166 سکوائر کلومیٹر اور اسلامباد کی جو پاپولیشن ہے 2017 کی مردم شماری کے مطابق وہ ہے 20 لیگ نیکسٹ ہے جی ازاد جمہو اینڈ کشمیر تو ازاد جمہو اینڈ کشمیر کا جو ایریا ہے وہ ہے 13297 سکوائر کلومیٹر مربع کلومیٹر اور جو اس کے ازلا ہے ازاد کشمیر کے وہ ہیں دس اور جو پاپولیشن ہے اس کی پاپولیشن جو اس کی مردم شماری کے وہ 2017 میں نہیں ہوئی تھی تو اس کی مردم شماری 1998 والی ہی ہے تو 1998 کی مردم شماری کے مطابق اس کی جو عبادی تھی وہ تھی 29 لیک یعنی کہ 29 لاکھ نیکسٹ ہے جی گلگت بلتستان تو گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے وہ ہے 72,971 مربع کلومیٹر اور اس کے جو ازلا ہیں ڈسکرٹ ہیں وہ ہیں دس کشمیر کے بھی دس ہیں اور اس کے بھی دس ازلا ہیں اور 1998 کے مردم شماری کے مطابق اس کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے 35 لاکھ 35 لاکھ لیں جی خوش رہے گلڈک اللہ حافظ